لنڈن میں بیگم کلسوم نواز کی نماز جنازہ آدھان نماز جنازہ اسلامیک سینٹر ریجن پاک میں آدھا کی گئی شہباز شریف چوتری نصار ایساکٹا سمیت دیگر اہم شخصیات کی شرکت بیگم کلسوم نواز کی میت کل صبح لہور پہنچائی جائے گی کلسوم نواز عظیم خاتون تھی جمہوریت کے لیے بے پناہ قربانیہ دی پردیس مشرف کی ڈکٹیٹر شپ کے خلاف میں ساری جمہوریت جد و جہد کی سابق سپیکر قومی اسمبلی سردار ایہ سادی کی جاتی عمرہ آمد میڈیا سے گفتگو جیرمین پی آر اے کا تباطلہ پنجاب حکومت میں اہم اہتہ مل گیا ڈاکٹر راہیل صدیقی کو وزیراعہ پنجاب کا سیکیٹری تائیونات کر دیا گیا ایس این جی ایڈی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا میک میک سائز کا ٹوکن ٹیکس کی ادم ادائیگی پر جرمانہ بڑھانے کا فیصلہ یکم اکٹوبر سے ادم ادائیگی پر سو فیصد جرمانہ آئیت کیا جائے گا ٹوکن ٹیکس کی ادم ادائیگی والی گاڑیوں کو بند کرنے کی ہدایر یکسان تعلیمی نظام اور مایار پہتر بنانے کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں والدین بچوں کو پرائیویٹ کی بجائے سرکاری سکولز میں تعلیم دلوائیں صبح وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راست کی وحدت روڑ قائدی آزم اکیڈمی پر ایڈوکیشن میں والدین سے میٹنگ میں گفتگو ٹی بی کے خاتمے کے لیے کمیونٹی کے کردار کو فروغ دینا ہے ٹی بی کنٹرول پروگرام میں لیڈی ہلتھ ورکرز کو بھی شامل کیا جا رہا ہے پارک لین ہوتیل میں نیشنل ٹی بی کنٹرول پروگرام کے تحت دو روزہ قومی مشاورتی کانفرنس پروفیشنل ڈائریکٹر ٹی بی کنٹرول پروگرام پنجاب ڈاکٹر زرفشان تاہر کا تقریب سے خطاب سمنہ بات کے موطل ملازمین کو بحال کرنے کا مطالبہ لیسکو ہیڈ کوارٹر کے سامنے وافٹہ پیغام یونین کا احتجاج مظاہرین کے لیسکو انتظامیہ سے مذاکرات کامیاب احتجاجی ملازمین نے مطالبات منظوری کی یقین دہانی پر احتجاج تین روز کے لیے موخر کر دیا اور محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات امام پارگاہ حسینیہ چمڑا منڈی میں پولس کی ہنگامی مشکیں سی ٹی ڈی ایلیڈ ڈالفین پیڈو فورس اور ریسکیو الکارو کے شرکت ہنگامی صورتحال سے نمتنے کا حملی مظاہرہ موسیقی